سچی کہانیوں کے اس چینل پر آپ کا ساغت ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے اور ہاں ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا دوستو پاکستانی پی ایم امران خان کی پورپتنی ریحم خان جی ہاں ریحم خان پھر سورکھیوں میں ریحم خان نے اپنے پورپتی کے بارے میں ایک ایسا کھلاسہ کیا ہے جس سے پاکستان میں آروپوں اور پرتیاروپوں کا دور شروع ہو گیا ہے ریحم خان نے کہا ہے کہ امران خان شیکشول پرفارمنس میں کافی خراب تھے پاکستان کے بلانمتری امران خان کی پورپتنی ریحم خان ایک بار فر سے چرچا میں ہیں حالانکہ ایک پاکستانی یوٹیوور وقار جاکہ کے انٹرویو میں ریحم خان سے امران خان کے شیکشول پرفارمنس کے بارے میں پوچھا گیا تھا اس کے جواب میں ریحم خان نے کہا کہ ان کے پہلے پتی کی شیکشول پرفارمنس امران خان سے بہتر تھی پاکستان میں لوگ پریئے یوٹیوبر وکار جاکہ کے ساتھ ریہم نے اپنی کتاب کے بارے میں سوالوں کے جواب دیئے اس دوران ریہم خان سے عمران خان کے شکچول پرفارمنس کے بارے میں پوچھا گیا اس پر ریہم خان نے ان کے پہلے پتی کے شکچول پرفارمنس عمران خان سے بہتر بتائی اس بیچ اب وکار جاکہ کے انٹریویو کو لے کر بوال مچا ہوا ہے ریہم خان نے عروب لگایا کہ وکار جاکہ نے پورے انٹریویو کو ایڈٹ کیا اور یہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے دواؤ میں کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ وکار جاکہ نے ان کی چھوی کو خراب کرنے کے لیے اس انٹریویو کو ایڈٹ کیا ہے ریہم خان نے کہا کہ میں اپنی کتاب میں عمران خان کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں لکھا ہے انہوں نے کہا کہ وکار جاکہ نے پورا انٹریویو ایڈٹ کر دیا ہے ریہم خان کے انٹریویو کے بعد یہ پاکستان میں وہاں کی سہر سائٹس کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ میں چل رہا ہے اس سے پہلے ایک انٹرویو میں رحم خان نے عمران خان پر یون اتپیڑن کرنے کا عروب لگایا تھا رحم خان نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان سم لینگک ہے رحم نے اپنی کتاب میں بھی دعویٰ کیا ہے کہ عمران سم لینگک ہے اور ان کی اپنی پارٹی پاکستان تحریکہ انصاف کے کئی شدشوں سے سمبند ہے رحم نے ایک کھلاسہ کیا تھا کہ عمران کا پاکستانی ایکٹر حمجہ علی عباسی اور پی ٹی آئی شدش موراز سعید سے سم لینگک رشتے ہیں رحم کے مطابق جب وہ عمران سے دوسری بار ملی تھی اور واک کے لیے گئی تھی تب عمران نے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی رحم نے کہا تھا جب ہم سیر پر گئے تو عمران نے اپنی رازنی بچوں کے بارے میں بات کی اور میری تعریف بھی کی پھر ہم نے کھانا کھایا جس کے بعد انہوں نے مجھے چھیڑ چھاڑ کی میں ڈر گئی اور سوچنے لے کی آخر میں یہاں کیوں آئی میں نے عمران خان کو دھکا دیا اس کے بعد عمران نے کہا میں جانتا ہوں تم ایسی لڑکی نہیں ہو اور اس لیے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو میں تمہیں جانتے تک نہیں اور تم مجھے شادی کی بات کرتے ہو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیجئے دانے بات